ان کی ٹیکنک سے میں بہت پربھاوک تھا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر مکل کو اچھا سکرپ ملے تو یہ بہت اچھی فلم بنا سکتے ہیں کیونکہ سکرپ کا سفر میں شاید وہ پیچھے رہتے ہوں لیکن از ایڈریکٹر از ایڈریکٹر 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 مکلان جن کا نام تھا تو ایز ایڈیوزر میں نے ان کو یہ فلم دی مکتہ اٹس کے اندر اور یہ سکرپ جو ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے رائٹرز کو لکھنے دیجئے اور انہوں نے منظور کیا اور ہمارے رائٹر انیس بازمی تھے اور دو تین رائٹرز اور تھے سچین بھاوک تھے تو سکرپ لکھا گیا تین بھائیوں کی کہانی لکھی گئی اور سٹارکاسٹ بنی اور یہ سکرپ جب پورا سنایا گیا تو جب بھی پورے تین سٹارکاسٹر کا سنجیدت تھے اس میں اور شاروخ خان اور جیکی شراف اور ڈریکٹر کو جب سکرپ سنائے گیا تو سب نے یہ تعلیم بجائے کہ یہ فلم کا سکرپ سپر ہٹ ہے لیکن بعد میں جب فلم بنی ریلیس ہوئی تو یہ سپر ہٹ نہیں ہوئی اس کا مطلب کہ اس سکرپ سے لے کر آخر کی جرنی تک کچھ ایسی گربرباتیں ہوئیں جس سے کہ وہ سکرپ جو ہے وہ نہ بن سکا جو ہم بنانا چاہتا تھے شید ٹیکنیک نے کنٹنٹ کو یا ایموشنز کو پار کر لیا ایسی کچھ باتیں تھیں جس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا یہ ہر پکچر اپنا بھاگے لے کر آتی ہے اسی طرح سے تیمورتی بھی اپنا بھاگے لے کر آئی کیونکہ تیمورتی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جیسے کہ ہم نے پہلے سنجائدت صاحب کو سائن کیا تھا پر سنجائدت جو تھے وہ ان کی اوپر ایک اپتی آئی اور وہ اریسٹ ہو گئے ہمارے دو شیڈل شوٹنگ کرنے کے بعد وہ ایک دن کوٹ گئے صرف حاضری دینے کے لیے پتہ لگا وہ وہیں اریسٹ ہو گئے اور ایک ڈیڑھ سال تک وہ نہیں آ سکتے تو ہم بہت اس پرابلم میں تھے تب ہم اپنے دوست آنیل کپور صاحب کو بولایا کہ یہ رول آپ کیجئے اور سنجائدت نے مجھے وہاں جیل سے چٹھی لکھی صبح جی شاید مجھے ٹائم لگے گا آپ پلیز کسی اور کو لے لیجئے اپنی پکچر کو مت روک اور یہی وجہ تھی کہ اس طال تنورتی کے بعد اس پردوسر میں نے سوچا کہ اس فلملسٹی میں انشورنس کا ہونا بہت ضروری ہے یہ وہ ہی باجہ تھی کہ نیکس پکچر تال میں میں نے انشورنس کو کنوینس کیا اور کمپنیز کو کہ فلموں کا بھی آپ انشورنس کریں اور تال اور ہماری کمپنی پہلی کمپنی تھی جنہوں نے انشورنس کو انٹرنس کیا تریمورتی کا سبجیکٹ جو تھا وہ سبجیکٹ بہت اچھا تھا لیکن بکاوز آرٹس چینج ہوئے کچھ چیزیں بدلی اور کچھ ٹیکنیکلی ہم لوگ اس کو اتنا برلین بنانا جاتا تھے کہ ہم خود میں اور ڈریکٹر دونوں بھٹک گئے کہ بھی ٹیکنیک اس کے سپیشل ایفیکٹ اس کے ایکشن سیکوینس وہ بہت اچھے ہونے چاہیے اور مکل کو یہ ذمہ داری تھی کہ میں از ایک ٹیکنیشن ہوں تو مجھے اپنی چیزیں اور بھی سپیشل ایفیکٹ سے کرنی چاہیے لیکن وہی سپیشل ایفیکٹ وہی ٹیکنیک ہمارے سین کے جو بھاونا ہی تھی جو ایموشنز تھے ان کے اوپر وہ بھاری پڑ گئے اور موسٹلی یہ ہوتا بھی ہے کہ جب ٹیکنیک جو ہے کنٹینٹ کے اوپر یا سکرپٹ کے اوپر زیادہ بھاری پڑ جاتی ہے تو سکرپٹ دب جاتا ہے وہ کریکٹر کی بھاونا جو ہے وہ دب جاتی ہے ان کا ریلیشنشپ آرڈینس کے ساتھ دب جاتا ہے جیسے آجکل آپ فیلمیں دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کٹ کہیں بھی تھپ کہیں بھی تھپ ہوتا ہے تو آپ اس فلیم کو اس طرف ایک مذہب سمجھ کے دیکھتے ہیں ہستے ہیں تھوڑی دل کے لیے باہر آ جاتے ہیں لیکن کچھ دل میں کہری کر کے نہیں لے جاتے ہیں اس طرح کی اسی لئے ٹیکنیک has to follow the content not the content has to follow the technique it's very important to learn یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن تھا اور اور اس فلم میں سب لوگوں نے بڑے جیجان سے کوشش کی حالان مجھے یاد ہے کہ شاروخ اس وقت ابرتے ستارے تھے اور جو ہماری فلم تیمورتی میں کیا لیکن بہت محنت کرتے تھے سب سے بہت محنت کرتے تھے اور یہ فلم کچھ اٹی ڈیز میں بننے والی تھی لیکن بنی کچھ ٹو ہنڈرڈ ڈیز میں بکاوز ہم ہر چیز اور ڈیٹیلنگ میں اس کو پرفیکٹ کرنا چاہتے تھے اور شاروخ جو ہیں جو ویسے بھی ٹیکنو ساوی ہیں اور وہ اور بھی انکرش کرتے تھے ڈیریکٹر کو کہ کوئی بات نہیں میں اور ڈیٹس دیتا ہوں لیکن ٹیکنکل ہی پکچر بہت سٹام ہونی چاہیے اور بہت ان کا جو اتشاہ ہے ان کی جو انرجی لیول ہے جیسے آج بھی ہے ان کا وہ میں ان کو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ بہت ہی مینٹی اور بہت ہی ٹیکنو ساوی ایکٹر ہیں اور دوسرا جو رول کیا وہ جو انیل کپور صاحب نہیں ہے جو کہ لوگوں کو بہت پسند آیا ہے کہ انیل کپور صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ اگر سنجد گئے ہیں تو اس کی پرسنیلٹی اس کا آہ اور اس کے کاؤسٹیومز اس کا لک اس طرح سے ہونا چاہیے اور وہ پرفورمڈ بھی میل ایک جو مین کریکٹر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب بڑے ملٹی سٹارکاس ہوتی ہے تو اس کے سامنے جو ویلن ہے وہ بہت انجانہ آدمی ہوتا ہے جیسے گبھر سنگھ جو تھا وہ نئے آکٹر تھے شولے میں شولے میں سب سٹارکاس تھی لیکن سامنے والا ویلن جو تھا وہ ایک نیا آکٹر تھا کرما میں سب لوگ سٹار تھے لیکن سامنے والا آکٹر جو تھا ڈاکٹر ڈینگ تھا اور اسی طرح سے تریمورتی میں بھی ہم نے سوچا کہ یہ ایکسپریمنٹ ہم کریں گے اور نئے آکٹر مہن آگاستے کو ہم نے لیا جو کہ یہ تھیٹر کے آکٹر ہیں اور انہوں نے رول کیا کوکا کا اور کوکا ایک بہت امپورٹنٹ کیرکٹر تھا جو سبھی ہیرو پہ بہت بھاری پڑھتا تھا اور بھاری پڑھنا ہی اس کا کام تھا اور انہوں نے نبھایا اپنی طریقے سے جتنا بھی اچھا کر سکے لیکن کوکا ایک پاپلر نیو ہو گیا اور جہاں تک میوزک کا سوال ہے اس میوزک جیسی فلم ہوتی ہے اس طرح کا میوزک بھی بنایا جاتا ہے لیکن فلم جب نہیں چلتی ہے تو اچھا میوزک بھی جو ہے وہ چلتا نہیں ہے یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب فلم نہیں چلے تو اس کا ایک گانا جو ہے وہ ہیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میوزک فلم کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور فلم میوزک کا پارٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اس میں ہم نے دو ہیرین اور بھی انٹریوز کی کیونکہ جب ہم بڑی سٹار کچھ لیتے ہیں تو اس وقت جب اس طرح کے رول ہوتے ہیں تو اس میں بیٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نیو کمر کو لیں ایک نئے لوگوں کو چانچ دیں تاکہ ایک بارات سٹارز کی اور جواں ہو جائے I always try to encourage نیو کمر that is why I have opened اسی ہی کارن ہے کہ میں نے اتنا بڑا فیلمنشیٹ کھولا ہے تاکہ آنے والی جنریشن کو کسی قسم کی کمی نہ ہو تاکہ سب لوگ پروفیشنل ہی کام کریں اور جب بھی نئے ٹیلنٹ کی ضرورت ہو وہ پکپپ کر سکتے ہیں اور اپنی دیکھاؤ گا میں نے اپنی ہر فلم میں کہیں نہ کہیں ایک یا دو نیو کمرس کو انٹریڈیوز کیا ہی ہے کیونکہ میں ہمیشہ ہی نیو جنریشنل کو چاہتا ہوں کہ ان کو encouragement ملے جن کا گھر نہیں جن کا ستان نہیں جن کا پلیٹ فارم نہیں بامبے میں انہی کے لیے بنایا گیا ویسلگ ووڈز اسی لیے میں نے ویسلگ ووڈز اسی لیے بنایا تاکہ وہ یہاں آکے اپنا تعلق فلم نسی سے بڑا سکے اور پھر وہ ایسی فلم بنا سکے جو کی آڈیس سے تعلق رکھیں اگر آپ میرے تیس سال کے پچھ سال کے کیریو کو دیکھیں تو میرے اس سفر میں آپ کا میرا بہت تعلق رہا ہے دل کا تعلق رہا ہے میری فلموں کے دوارہ میری کہانیوں کے دوارہ میری characters کے دوارہ اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو میرے characters کے طرح جانتے ہیں آپ کسی سٹار کو پیار کرتے ہیں تو اس کے characters کے طرح سے پیار کرتے ہیں تو ایک بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اس سفر میں کہ ہم اپنی کہانی کو اپنی characters کو آپ تک پہنچائیں جو آپ کے دل کو چھوے اسے خوش کریں اور کچھ بات کہا کے جائیں